یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ دوہدار اکیس ہے فلم انڈسٹری میں میرا گولنن جبلی یاد ہے پچاس سال ہو رہے توانکت ہے تو کسی لیے کلاکار کے لیے پچاس سال تک کام کرنا اپنے آپ میں ایک پتہ بڑی بات تو یہ پچاس سال کا یعنی گولنن جبلی یاد ہے یہ میرا پھیلا ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کلیانی ہیں یہ بچارہ غریب آتی ہے لیکن دل کا راجہ ہے فقیر فقیر بھی ہے اور راجہ بھی ہے ہمت والا ہے کتنا بڑا فاندشاہ ارینج کرنا کتنے اچھے قردل میتنے اپنے آپ میں ایک بہت بہت بڑی بات ہے تو میں ہمیشہ ہمت والوں کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہوں ایک نکھڑا ہے فلم نیا دور کا کہ کچھ ہیں دولت والے کچھ ہیں طاقت والے اصری والے وہ ہیں جو ہیں ہمت تو یہ بہت ہی ہمت والا لڑکا ہے اور اسی وجہ سے میں آیا ہوں اس کی پانچن میں اس کا ساتھ دینے اس کی تبانے اس کی پلکوی کرنے یہی وجہ ہے میری یہاں آنے کے تو آپ کو اپس آنے یہ کیا ہے کہ عورت پچاس سالا خود جردی کو ہو گیا ہے کس طرح سے یاد کرتے ہیں ان لوگوں کو اس میں خاند کرتے ہیں دوہزار بیس کو کیسے آنے دوہزار بیس کو حاصل ہم گھول گیاں تو اچھا ہے یاد کرنے کے بجائے وہ ایک برا سپنا تھا برا خواب تھا اب آگے بڑھنا ہے زندگی میں پیشے ملکے دیکھنا نہیں ہے اور اس میں کسی کی کوئی غلطی نہیں ہوئی ایک ملک جو ہے اس کی چپیٹے میں نہیں آئے تھا بلکہ 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 دنیا جو اکی ہے اس سے متاثر ہوئی اس سے افیکٹیڈ ہوئی سب دنیا کا ایک ایک احسان تو اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور جو گاڑی ہماری آٹھ نو مہینے پیشے رہ گئی ہے لیٹ ہو گئی ہے زیادہ کام کرتے ہمیں اس تائم کو ریکابر کرنا ہے جو کوویٹ کی وجہ سے ہم نے دائے کر دی آپ کے جاننے کے بارے میں یہ پچاس سال کس طرح کرتے ہیں پچاس سال میں پانچ سو سے دعا فلمیں کی ہیں انہی زبانوں میں کام کیا ہے ڈینٹین لیمگوژیز اور جتنے بھی بڑے آرٹسٹ ہیں سب کے ساتھ کام کیا ہے شروعات بیار اشارہ سے ہوئی سٹرگل بھی کیا پھر راج کپور صاحب آئے بیار اشارہ نے مجھے دسکور کیا تو راج کپور صاحب نے مجھے ری دسکور کیا اور آپ نے یہ جو ایک بات پوچھی ہے تو میں آپ کو ایک بہت ہی اچھا تحصہ سرانا چلا یہ بات ہے نائنٹین سکسٹی تھری کی میں لیکن روڈ پہ رہتا تھا اور وہاں میلن گھوٹل کا اناگریشن ہوا تو راج کپور صاحب وہاں بنایا تھے میں چھوٹا تھا میں ان کو بڑا فین تھا تو پھر وہ چھیتا ہوا گیا وہاں دیلم ریسٹرانٹ بہت پوچھوٹ تھے مستق ساتھا میں پوچھا تو راج صاحب اس ہی سیکشن میں بیٹھے تھے تو پیچھ میں چھیشا تھا کلکل میں ان کے اتنے قریب تھا وہ اپنے دوستوں سے بات کر رہی تھی تو میں یوں گے پیتا میں راج کپور صاحب کو اتنے قریب تھے وہی جو بارہ سال کا بچہ اس نے سترہ سال کے بعد راج کپور صاحب کی فلم میں از این مین ویلن کرتا تھا تو یہ زندگی ہوتی ہے تو جن لوگوں کو ہم سپنوں میں دیکھتے تھے جن کی فلموں کا ٹکٹ لینے کے لیے ہم گھنٹوں لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے ان کے ساتھ ہمیں کام کرنے کا محابی اور ہمیں کیا چھوٹا میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے انڈسٹری کو کچھ نہیں دیا میں نے انڈسٹری کو کچھ نہیں دیا جو کچھ بھی دیا ہے مجھے انڈسٹری نے دیا ہے نام دیا ہے عزت دیا ہے عزت دیا ہے یش دیا ہے دو پیسے دیا ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ میری اس انڈسٹری کا طعم ہے اور میں میری انڈسٹری کو کھوٹی کھٹی نمتا ہوں شکریہ شکریہ